اسلام علیکم جی ورز کیسے ہیں سب بھائی امید کا تم سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ٹیانل جشان لیکٹر سٹور اٹیک سیٹی تو آج ایک بہت ہی زبردست انفرمیشن ہے آپ سب بھائیوں کے لیے اس سے پہلے بتا دوں کہ آپ چیک کریں ملاد کے دن شروع ہیں تو دو دن سے ویڈیو بھی نہیں بنا سکے بہت زیادہ مصروفیہ تھی آپ چیک کریں یہ ہمارے پاس ہر کے ساتھ کیوں اگر جس بھائی کو کوئی انلائن لائٹ چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گی بہت زبردست کوائلٹی کی روپ لائٹس اور اس میں دیکریشن لڑی بہت زیادہ آئی ہے اور ہمارے پاس اور بھی کال انشاءاللہ مزید آ جائیں گی میں اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا آپ کو چیک کرواؤں گا اگر دیکریشن لائٹ میں ہمارے پاس کتنی پیاری اور کتنی اچھی ورائٹی آ چکی ہے تو جو آج کے ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے ایک کلوارڈ کا سولر سسٹم اس پہ کتنا خرچہ آئے گا کیا کیا چیز چلائے گا ہمارے گھر کی اور آپ کے بجلی کے بل میں مہانہ کتنی بچت آ سکتی ہے تو سب سے پہلے بات کریں جو اس ٹائم پہ بجلی کی یونٹ سے آ رہی ہیں اگر ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے گھر میں نوے یونٹ استعمال کرتے ہیں یا نئے پچانوے یونٹ استعمال کرتے ہیں اگر ہم پچانوے یونٹ استعمال کر رہے ہیں ایک سو ایک سو تین پہ چلی جاتی ہے تو اس میں تقریباً آپ ایک ہزار سہار سو روپے اس پہ آپ پلس کرنے اتنا یعنی کہ اس میں آپ کر لیں بتیسو یا تین تیسو ہمارا بیلڈ یا چون تیسو ہمارا بیلڈ آ سکتا ہے کیونکہ سو یونٹ تک اور ریٹس ہیں اور جیسی سو سے اوپر ایک یونٹ بھی ہوتی گئی تو اس کا ریٹ اور ہے تو یعنی کہ ہمارا ایک مہینے کا اگر بل آ رہا ہے پین تیسو چھتی سو تو میں آپ کو ویڈیو لاس میں بتاؤں گا کہ اگر ایک کلو وارٹ کا آپ سسٹم لگاتے ہیں آپ کی کیا کیا سارا دن چیز چلے گی رات کو کیا چلی گی اور آپ کو آخر میں بچت کتنی آئے گی سب سے پہلے بات دی جائے ایک کلو وارٹ ایک کلو وارٹ کا مطبع ہوتا ہے ایک ہزار وارٹ کا سولر یعنی کہ ہم جو الیمیٹر لگائیں گے ایک ہزار وارٹ ایک ہزار وارٹ میں سب سے پہلے ہم نے کیا چیز کرنی ہوں گی چلے گی ہمارے گھر کے تقریبا تین پنکھے ایل ڈی بلپ اور واش موشین اور اس کے علاوے جوسر موشین وغیرہ ہماری چل سکتی ہے اگر ٹی وی بھی چل سکتا ہے لیکن اس کی اشارت یہ ہے کہ آپ اس میں جب ٹی وی لگا ہو آپ واش موشین بھی نہیں چلا سکتے ہیں چلا سکتے ہیں اور اس پر آپ واش موشین بھی چلا سکتے ہیں تو فرج کی اگر بات کی جائے تو فرج آپ اس پر ایک کلو وارڈ پر نہیں چلا سکتے ہیں ہاں یہ صورت ہے اگر آپ کے پاس انورٹر فریج ہے انورٹر ہے تو وہ آپ آسانی چلا سکتے ہیں بدیگر یہ کہ آپ کو باقی چیزیں بند رکھنے ہوگی تب آپ فریج چلا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فریج اپنی واپٹر پر چلائیں اپنے گار کے پنکھے اور لائٹس وغیرہ اور چھوٹی مورد ساری اشئے ایک کلو وارٹ پر چلائیں ابھی بات کرتے ہیں کہ ایک کلو وارٹ پر ہم نے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور ان کی پرائز اس ٹائم پر موجودہ جو میں آج کی دن کی بتا رہوں اس ٹائم پر کیا پرائز ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس ٹائم پر سولر سسٹم کی جو پرائز ہے وہ کافی زیادہ نیچے آگئی ہے تو میں صاحب صاحب کو بتاؤں گا کہ آپ کا کل کتنا خرچہ آئے گا اور آپ کیا کچھ چیز چلائے سکتے ہیں مانہ بجت آپ کو کتنی پڑ جائے گی سب سے پہلے ایک کلو وارٹ کے لیے ہمیں ضرورت ہوگا یعنی کہ انوٹر انوٹر ایک کلو وارٹ مطلب ایک ہزار وارٹ کا جو انوٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے انوٹر کی اس ٹائم پر مرکیٹ میں جو پرائز جاری وہ جاری ہے بہت سٹھ ہزار پر اچھی کمپنی کا جو انوٹر ہے بہترین جو چیزیں میں آپ کو اس کا بتا رہوں بہت سٹھ ہزار پر پرائز جاری ہے اس کی سب سے پہلے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو چاہیے ہوں گا چار سولر پینل جو کہ ایک سو پچاسی وارٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں ڈیٹسو بھی لگا سکتے ہیں ایک سو ساٹھ بھی لگا سکتے ہیں ہم ڈیٹسو کا صاحب لگا لیتے ہیں میں نے اپنی پیشلی ویڈو بتایا تھا کہ ابھی اس ٹیم پر موجودہ جو ریٹ جا رہا ہے تیرہ ہزار پانسو پر جا رہا ہے ایک سو پچاس وارٹ کا آپ کے چار پینل یہ لگیں گے اس حساب سے ہمارا یہ ریٹ ہو گیا چوانہزار پر چار سولر پینل کا ہمارا یہ ریٹ ہو چکا ہے چار سولر پینل کا ریٹ ہو چکا ہے جی چوانہزار پر اور اس کے علاوہ ایک ہمارا ہو چکا ہے انورٹر ہمارا ہو چکا ہے بس ہٹھ ہزار پر یہ آپ اپنے پاس ساری چیزیں نوٹ کرتے رہیں ہمارا یہ بن جاتا ہے تقریباً چوانہزار پلس بس ہٹھ ہزار ایک لاکھ سولہ زار پر ہمارے یہ بن جاتا ہے یعنی کہ چار پینل اور ہمارے یہ انورٹر ایک کلوارڈ کے ایک لاکھ سولہ زار پر ہمارے یہ بن جاتا ہے اس کے علاوہ بات کی جائے فریمز کی جو پلیٹو کے نیچے فریم جاتے ہیں تک قریباً پنچ تالی سو کے اچھی گیج کے ہمارے یہ فریم آجاتے ہیں جو پلیٹو کو نیچے سے کور کریں گے پنچ تالی سو کے فریم کر دیں یہ ہمارا بن جاتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار پانس سو ہماری ان تین چیزوں کا بن گیا انورٹر فریم سولر پینل ایک لاکھ بیس ہزار پانسو بن گیا ابھی بات کی جائے بیٹریز کی یہ بات پہلے میں واضح کر دوں گے اگر چاہتے ہیں کہ بیک اپ زیادہ ہو آپ کا یعنی کہ آپ کے تین پنکھیں ساری راہ چلتے رہیں تو آپ کو اس کے لیے بیٹری لگانی ہوگی دو سو بیس والی یا ایک سو سی والی اگر آپ کہتے ہیں کہ بیک اپ میں ایک پنکھا چلتا رہے ایک الڈی بلب چلتا رہے جا اس طرح کو دو الڈی بلب تین الڈی بلب ایک پنکھا تو اس کے لیے آپ کو سو ایمپیئر کی بیٹری پوری رات کے لیے کافی ہوگی میں گرنڈی کے ساتھ کہتا ہوں پوری رات کے لیے سو ایمپیئر کی بیٹری آپ کی کافی ہوگی ایجی ایس کی لے لیں اور بھی بہت ساری اساقے کے لیے سامتنگ بہت ساری کمپنی ہے کسی کہوں اچھی کمپنی کے بیٹری لیں پوری رات آپ کو کافی ہو جائے گی تقریبا سو ایمپیئر کی بیٹری آپ لیتے ہیں تو اس ٹائم پہ اس کا ریٹ جا رہے تقریبا اٹھارہ ہزار پانس روپے ایجی ایس کا میں بتا دوں اٹھارہ ہزار پانس روپے ریٹ جا رہا ہے ایجی ایس کا یہ بن گیا ہمارا ایک لاکھ انتالیس ہزار پہ پورا بن گیا یہ ہمارا انوائلٹر سولر پینل فریمز پلس پیٹری ایک لاکھ انتالیس ہزار پہ ابھی کر لیں اس کے اساسری پہ جبارے آنگے اساسری میں کیا چیز آ جاتی ہے ہماری وائرز آ جاتی ہیں ہر قسم کی دس امیم چھ امیم چار امیم وائرز آ جاتی ہیں اس کے علاوہ ایک سو پچی سمپیر بریکر ترینسٹ امپیر بریکر بھی آ جاتے ہیں اور پلس اس کے علاوہ آ جاتی ہے مزدوری اور ہمارا آ جاتا ہے چینج آور یہ ہمارا ٹوٹل اس پہ خرچہ آ جائے گا تقریبا پندرہ ہزار پہ ہمارا آ جاتا ہے ایسیسری مزدوری اور چینج آور اور بریکر یہ ہمارا ٹوٹل بن جاتا ہے ایک لاکھ چونہ زار پر ایک لاکھ چونہ زار یہ میں میکسیمم اس سے دو تین ہزار اوپر یا دو تین ہزار نیچے آپ جب بھی مرکیٹ میں جائیں گے اتنا فرق لازمی پڑ جائے گا یہ میں سب سے جو ایک ریٹ ہے ان سب چیزوں کا آپ کو ریٹ دیا ہے اتنا دیا ہے یہ آپ کا آرام سے تقریباً ایک لاکھ پچونہ زار آپ کر لیں ایک لاکھ پچونہ زار میں آپ اپنے گھر کے تین پنک ہے ایڈی بلوز واشنگ مشین آپ یہ چیزیں آرام سے چلا سکتے ہیں پورا دن یہ چلا سکتے ہیں ٹی وی بھی چل سکتا ہے اس کی صورت آپ وہ واشنگ مشین نہیں چلائیں تو آپ کو ٹی وی بھی چل سکتے ہیں ایڈی کوئی چیز بھی آپ کی چل سکتی ہے فریج چل سکتی ہے لیکن فریج ان ویٹر ہو نئے مادل جو ابھی ان ویٹر آئے ہیں آپ وہ فریج چلا سکتے ہیں وہ فریج بھی آپ کی مکمل سارا دن چلے گی اگر ایک اور بات آپ کو بتا دوں آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بعد میں بڑھانا چاہتا ہوں ابھی آپ کی چار پلیٹوں کا جو بنے گا وہ چھے سو وارٹ بنے گا ایک سو پچاس کی ایک وارٹ کی ایک پلیٹ ہے چار پلیٹے ہوگی چھے سو وارٹ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی پلیٹے آٹھ پلیٹے کر لوں دس آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان ویٹر تمہارا ایک ہزار وارٹ کا ہے ایک ہزار وارٹ ہے تو آپ اس میں پلیٹے اجسٹ کرتے رہیں گے وہ ہوتی چاہیے کہ آپ اس سے ایک ہزار وارٹ تک پلیٹوں کو لے کے جا سکتے ہیں اور اپنے گھر کا آپ لوڈ بھی اس حساب سے بڑھا سکتے ہیں تو اس وجہ سے جیسے آپ پلیٹے بڑھائیں گے گھر کا لوڈ بھی اور آپ کو بچت زیادہ ہوگی بیک اپ بھی زیادہ ہوگا اور آپ اپنی فریج وغیرے بھی سادھی فریج بھی اس پر چلا سکیں گے اب بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بچت کتنا آئے گا اور ہمیں اس پر معنی کے بیک اپ کتنی ہوگی آپ کی فریج اور موٹر یہ دونوں چیزیں آپ کی طرف ہونی چاہیے وارٹہ پہ اس کے علاوہ گھر کے پنکھے ٹی وی وغیرہ واشنگ مشین وغیرہ یہ ساری آپ کی چیزیں رہونی چاہیے ایک لوڈ پہ یعنی کہ آپ کو بتا دوں ہر گھر میں یہ چیزیں کٹھی تو نہیں چلتی ہیں کہ ایک دن میں ساری چیزیں یہ زیری گال ہے ایک دن میں ایک چیز چلی گیا دوسری نہیں چلی گیا اس طرح آپ چلائیں گے آپ کی سولر کی لائف ٹائم بھی زیادہ ہوگی بیٹری بھی بیک اپ کو زیادہ دے گی اور آپ کا خرچہ کام سے کم ہوگا ابھی اگر مینجر سے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمارا بجلی کا بل آجاتا ہے 3500 روپے تقریباً آ سکتا ہے ماہینے میں اگر یہ ساری چیزیں آپ ایک کلو وارٹ سولر سسٹم پہ چلاتے ہیں صرف فریج اور موٹر چلاتے ہیں آپ وارٹہ پہ تو آپ کو ماہینے میں تقریباً دو ہزار پے کی پچیس سور پے کی یہ آپ کو بچت دے گا دو ہزار سے پچیس سور پے گرانٹیٹ ساتھ کہتا ہوں آپ کو بچت دے گا جو کہ آپ کے ایک سال آٹھ مہینے یا دس مہینے کے جو سولر آپ کا خرچہ آئے گا یعنی بلو مئی کور ہو سکتا ہے آپ کے لئے بہترین چیزیں ایک کلو وارٹ کا آپ کو یہ گھر میں جو چیزیں آپ کی بہترین چلیں گی رات کے بیک اپ کے لئے آپ کے دو پنکھیں بغیرہ چھوٹی بیٹری پہ آپ کو بیک اپ پوری رات دے سکتے ہیں بشارت کہ آپ کوئی اور چیز اس پہ نہ چلائیں اپنے گھر میں ایک کلو وارٹ کا سولر سسٹم لگا لیں اور اپنی جو بجلی کا بیر ایس میں یقینی دو ہزار سے پچیس سو روپے یقینی بچت بنائیں ٹوٹل کاس اس پہ آ رہی ہے جو مجودہ ریٹ ہیں پہلے تو میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی اس وقت تو ریٹ بہت ہائی تھے مجودہ ریٹ پہ ویڈیو بناوں گا کہ مجودہ ریٹ پہ اس کا کتنا خرچہ آ رہا ہے آپ کو بیٹریز کو اور انوٹر کے نام بھی بتاؤں گا اور پلیٹ کے نام بھی بتاؤں گا کون سی پلیٹ لگانے چاہئے کیونکہ یہ چھوٹی پلیٹ ہے جو آپ کسی کمپنی کی بھی لگا رہے ہیں یہ آپ کی کام کر جائے گی لیکن بڑی پلیٹوں میں کمپنیز بگا رہا انوٹر بگا رہا کو بہت زیادہ خیار رکھنا ضروری ہے ہمارا تو انفیلہ سولر کے مطلقہ میری مزید ویڈیو آتی رہے گی آپ کا کام صرف میرے چینل کو سپرائی کرنا شیئر کرنا اور لائک کرنا شان لائٹر سٹور اٹک سیٹی بہت شکریہ